اب رہی بات آلہ حضرت کی تو آلہ حضرت کی شخصیت کا نام ہے رات کے جلسے میں میرے شیخ خضور تاجو شریعہ تھے مشایخ کرام تھے میں نے کہا کہ وہ آلہ حضرت جن کے بارے میں مدینہ شریف میں بہت بڑے بزرگ جن کا نام دنیا پیشاوری والے بابا کے نام سے جانتی ہے جن کی محفل میں مجھے سات منٹ تک آٹھ منٹ تک بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا یہ وہ عظیم شخصیت تھی جو دین کے اجالے میں اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھا کرتی سرکار کی بارگاہ مقدس میں رہتی تھی اپنی بیدار آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتی تھی ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا حضور پیشاوری والے بابا ذرا یہ بتا دیں کہ آپ نے کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کی محفل میں شرکت کی ہے سرکار سے کبھی آلہ حضرت کے بارے میں پوچھا کیا آپ نے کبھی پوچھا ہے آلہ حضرت کے بارے میں تو حضور پیشاوری والے بابا کہتے ہیں ہاں ہاں ایک دن میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے کہ سرکار ایک بہت بڑے عاشق ہونے کے حیثیت سے متعارف ہیں پوری دنیا میں وہ علامہ رضی علی خان کے بیٹے علامہ قاضی ملی خان علامہ قاضی ملی خان کے بیٹے علامہ نقی علی خان کے بیٹے ہیں ان کو دنیا کہتی ہے احمد رضا امام اہل سنت یہ بتا دے میرے آقا کہ ان کی رسائی آپ کی بارگاہ میں کہاں تک ہے اب سندھے جملہ میرے آقا کا اگر واقعی احسان ہے آلہ حضرت پر تو کوئی خاموش نہ رہے گا جیسے میرے آقا سے پوچھا حضور پیشاوری والے بابا نے کہ حضور ان کی رسائی آپ کی بارگاہ تک کہاں تک ہے تو وہ فرماتے ہیں حضور پیشاوری والے بابا سے میرے آقا علیہ تحیی تو وہ سنا فرماتے ہیں کہ وہ احمد رضا ہندی وہ احمد رضا ہندی ارے وہ صدیقوں میں ہیں صدیقوں میں اور سلوپ شاوری والے جو اس سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں نعرہ تکبیر سبحان اللہ ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع ہے نعرہ تو آپ کی طرف سے لگنا چاہیے اور جب بھی لگائیں نعرہ میرے آقا کے نام کے نعرے کو بھی ضرور بلند کریں سب لوگ جواب دیدئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسائلت صلی اللہ علیہ وسلق عالی حضرت زندہ آباد فائزان عالی حضرت زندہ آباد سبحان اللہ فرماتے ہیں میرے آقا وہ احمد رضا ہندی صدیقوں میں ہیں صدیقوں میں جو اس سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر فرماتے ہیں میرے آقا جو میرے اس احمد رضا سے نفرت کرتا ہے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں اور ہے نعرہ تکبیر پیشاوری والے بابا مشبرانِ عالی حضرت مخالفینِ عالی حضرت اللہ یہ وہی پیشاوری والے بابا ہے یہ وہی پیشاوری والے بابا ہے ایک مطلب ہے لوگوں نے اسے پوچھا کہ سرکار آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی محفل میں شرکت فرماتے ہیں ذرا یہ بتا دے کہ جملہ میں کہہ رہا ہوں یہی جملہ میں کعبہ شریف کے غلاف کو پکل کے کہہ سکتا ہوں یہی جملہ میں روزہ رسول کے سامنے کہہ سکتا ہوں سمجھ رہے ہیں میری نگاہوں کے سامنے تصور میں یہ حرمائش نہیں پہنے مدینہ شریف کی محفل میں بھی اس جملے کو میرے سامنے بتایا گیا اور اسی جملے کو متعافت میں بتایا گیا کعبہ میں کیا کہ حضور پیشاوری والے بابا سے پھر بعد نے پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی نجی محفل خاص میں نشست خاص میں اس دور کے کسی عالم کو دیکھا ہے کیا اس دور کے کسی عالم کو آپ نے سرکار کی محفل میں دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا تو بہت سے لوگوں کو ہے لیکن ان میں سے میں مولانا اختر رضا کو پہچانتا ہوں سبحان اللہ دیکھا تو بہت سے لوگوں کو ہے لیکن میں مولانا اختر رضا کو پہچانتا ہوں سبحان اللہ اچانک ان کا وثال ہوا جدہ شریف میں اور الحمدللہ حضور تعدل شریعہ بائیر گئے اور ان کی نماز جنازہ تو آئی ہے جدہ شریف ملکی تدفین عمل میں آئی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حرمائے شریفین